بڑی خبر دیش کی بیٹیوں سے جڑی بڑی خبر لاؤڈ ان کلیر میسج کے ساتھ لاؤڈ ان کلیر بریکنگ اگنی ویر بننے کے لیے امڑی دیش کی بیٹیاں اگنی ویر بھرتی کے لیے بیٹیوں میں زبردست اتصا دیکھنے کو ملا ہے دیش بھر میں جاری ہے مہلا اگنی ویروں کی بھرتی ریلیاں ہریانہ کے امبالہ میں مہلا اگنی ویر بھرتی ریلی کے لیے کیمپ لگایا گیا ریلی کی گئی امبالہ میں قریب ایک ہزار چھے سو بیانبے مہلا امیدوار اس ریلی میں شامل ہوئی اس میں تمام طرح کی یہاں پر جو شرطیں ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں اسے آٹھ منٹ میں آپ کو سولہ سو میٹر کی دوڑ پوری کرنی ہے دس فیٹ کی لانگ جمپ کو کلیر کرنا پڑتا ہے تین فیٹ کی ہائی جمپ لاغنا پڑتا ہے لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ان بیٹیوں کا جوش دیکھئے قریب سترہ سو بیٹیا یہاں پہنچی سترہ سو لڑکیا یہاں پہنچی اگنیویر بننے کے لیے یہاں آکے ہمیں ایک سٹینڈ سامللا ہے ایک سچیسفل لائف کے لیے ایک سچاری روپ سے جیون کو چلانے کے لیے دسپلین بہت ضروری ہے ایون سبھی سٹاف نے ہم لوگوں بہت اچھے سے ٹریٹ کیا انڈ ڈسپلین ایوریسن ایڈیان آرمی یہ بھی ہے کہ بولے سب نے چار سال کے لیے کیا ہی کر لوگے لیکن ان کو یہ نہیں پتا نا وہ صرف نیگٹیو تھوٹس دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے جو پوزیٹیو پوائنٹس ہیں وہ دیکھ کے یہاں پہ آئے ہیں تو زیادہ دن نہیں ہوئے جب اس دیش میں اگنیویر یوجنا لائے گئے اور اس کے بعد کتنی پولیٹکس ہوئے اور کتنا زیادہ اس کو لے کر ہنگامہ ہوا اب دیش کی بیٹیاں کہیں نہ کہیں اس کا ایک بڑا جواب دیتی ہوئی ہمارے سنوراتا موہت ملوترا کی ریپورٹ دیکھیں محلہ اگنیویروں کی بھرتی کے دوران کڑے فیزیکل اگزامینیشن سے گجرنے کے بعد ہی محلہ اگنیویروں کو آگے کے راؤنڈز کے لیے سیلیکٹ کیا جاتا ہے سولہ سو میٹر کی ریس پوری ہونے کے بعد ایک اور جو چیلنج جن محلہ اگنیویروں کے سامنے رہتا ہے وہ ہے یہ جو جمپ آپ دیکھ رہے ہیں لونگ جمپ یہاں پر ان کو پاس کرنا جروری ہوتا ہے دیکھیں بقاعدہ سینہ کے جو یہاں پر جوان ہیں جو عدکاری ہیں وہ مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور محلہ اگنیویروں کو یہاں پر یہ جو لونگ جمپ ہے اس کو پاس کرنا جروری ہے تب ہی وہ آگے کے راؤنڈ میں پہنچ پائیں گی حالانکہ کچھ محلہ اگنیویر ایسی بھی تھی جو کی سولہ سو میٹر کی ریس کو پار نہیں کر پائی اور ان کو باہر ہونا پڑا لیکن جیسے جیسے آپ دیکھیں آگے جو محلہ اگنیویر پاس ہو کر آئی ہیں ریس کلیر کر کے آئی ہیں ان کو اب اس لونگ جمپ کی پرکریا سے گجرنا پڑ رہا ہے